سینئر صحافی حرون رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنے ذرائع سے عمران حان کو ایک پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے درہوست کی ہے کہ برائے مہربانی مجھ پر تنقید کرنا بند کر دیں صبح شام میری بیزتی کرنا بند کریں اور میرے حال پر رحم کریں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جنرل باجوہ بہت دکھی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ ڈپریشن میں ہیں اور اتنا ڈپریشن میں ہیں کہ انہوں نے اس دن چودری پرویز الہی کو کال کر کے کہا تھا کہ عمران حان کے ساتھ میری بیٹھ کر بیزتی کروائی لہٰذا پھر پرویز الہی نے انٹرویو دیا اور کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں ہم محسنوں کا ساتھ دیں گے اور اگر دوبارہ عمران حان نے ان کے بارے میں کچھ کہا تو سب سے پہلے کافلیگ ان کے دفاع میں سامنے آئے گی اور کسی بھی ہاتھ تک جائیں گے وغیرہ وغیرہ لیکن جنرل باجوہ کی شہرت اور مقبولیت کا جو حال ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید برا ہوتا جائے گا کیونکہ لوگ انہیں اس بات پر معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے دوہزار سولہ میں سیاست میں مداحلت کرنی شروع کی اور ایک اچھا بھلا چلتا ہوا ملک اپنی سیاسی مداحلت سے حراب کیا پہلے دوہزار سولہ میں نواز شریف کو نائحل کروایا پھر دوہزار اٹھارہ میں سر دھڑکی بازی لگا کر عمران حان کو اقتدار میں لائے فوج کو اتنا کھلم کھلا مداحلت کرنی پڑی جنرل باجوہ کے آرڈر سے کہ تریح میں ایسا کبھی نہیں ہوا پھر دوہزار بائیس کے آغاز میں عمران حان کی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کیا لہٰذا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک تو نون لیگ کے حامی ان پر برس رہے تھے ان کو گالیاں دے رہے تھے پھر دوہزار بائیس میں ابھی نون لیگ والوں کی گالیاں ہتم نہیں ہوئی تھیں کہ پی ٹی ای والوں کی گالیاں آنا شروع ہو گئیں لہٰذا اس وقت یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ بھی ان کو گالیاں دے رہی ہے اور پی ٹی ای والے بھی ان کو گالیاں دے رہے ہیں لہٰذا جنرل باجوہ نہ اس طرف کے رہے نہ ادھر کے لہٰذا ان کی پالیسی پٹ گئی اور وہ ہر طرف سے شدید ترین تنقید کی زد میں آ گئے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی نقامی کا سارا ملبہ بھی آرمی خصوصا جنرل باجوہ پر آ رہا ہے لہٰذا کوئی صحافی ان کا دفاع کرنے کو تیار نہیں کیونکہ جو صحافی عمران حان کے حلاف جا رہے ہیں ان کے پروگرامز کی ریٹنگ بہت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے جب جنرل باجوہ طاقت میں تھے حکومت میں تھے اس وقت صحافی ان کے کہنے پر پروگرامز بھی کیا کرتے ہوں گے لیکن اب وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ صحافی ان کی بات سننا ان سے بات کرنا فون پر یا ان کا فون اٹینڈ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے یہ قدرتی سی بات ہے جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ہر ایک آپ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہی آپ پاور سے نکلتے ہیں تو تمام لوگ آپ سے مو پھیر جاتے ہیں جنرل باجوہ کی بات کریں تو ان سے پہلے بھی کافی آرمی چیف ریٹائر ہوئے مشرف ایک شدید ترین احتجاج کے بعد ریٹائر ہوئے تھے بہت زیادہ حالات حراب تھے لیکن اس کے بعد بھی مشرف دنیا میں مختلف جگہوں پہ جاتے تھے لیکچرز دیتے تھے ان کو پیسے دے کے لیکچر کے لیے بلایا جاتا تھا لوگ ان کی بات سنتے تھے جنرل کیانی اور جنرل رہیل شریف کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ تصاویر بنواتے تھے اور فہر محسوس کرتے تھے لیکن جنرل باجوہ کے حالات ایسے ہیں کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی شادی میں نہیں جا سکتے فیملی میمبرز کے ساتھ باہر بزار میں نہیں نکل سکتے کیونکہ ہر جگہ لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ تصویر بنوا کے کوئی ان کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتا اگر کوئی ان کے ساتھ تصویر لگا کر اپلوڈ کرے گا تو اس کے نیچے گالیاں اور ٹرولنگ شروع ہو جائے گی لہٰذا ان تمام باتوں سے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں اس کے علاوہ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی سابقا ٹیم یا اپنے سابق ریٹائر جنرل دوستوں کے درمیان جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی سارے عمران حان کے حامی ہیں لہٰذا جنرل باجوہ تنہائی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں اب وہ پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں کے ذریعے عمران حان کو پیغام بجوا رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ میری جان بخشی کر دیں مجھ سے غلطی ہوئی یا جس وجہ سے بھی یہ سب ہوا اب اس چیز کو چھوڑ دیں لیکن عمران حان اس بات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار اور ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچانے کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہے اس کے علاوہ جنرل باجوہ نے اپنے محکمے کو بھی بدلان کیا کیونکہ ان کے محکمے کے ہر کام جو ملبہ تھا وہ جنرل باجوہ پر آ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ سربراہ تھے اس وجہ سے فوجہ اور عوام میں بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو چکے ہیں اور ملک کے لیے یہ سب سے ہترناک کام ہے کہ فوجہ اور عوام میں خلیج پیدا ہو جائے ان ساری باتوں کی وجہ سے عمران حان کیا نیشنل اور کیا انٹرنیشنل میڈیا پر جنرل باجوہ کے حلاف بول رہے ہیں اور جنرل باجوہ ان کی منتے اور ترلے کر رہے ہیں کہ میری جان شوڑ دیں چودری پرویز الہی سے پریس کانفرنس کروائی انٹرویو دلوایا کہ جنرل باجوہ کا ہم دفاع کریں گے وہ ہمارے محسن ہیں لہٰذا آج عمران حان نے انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودری پرویز الہی کو بھی بتا دیا کہ کافلی کی اپنی پالسی ہے اور پی ٹی اے کی اپنی پالسی ہے یعنی وہ عمران حان ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی تیرہ پارٹیوں کو جوائن کر لیں اگر تیرہ پارٹیاں مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو آپ بھی ادھر چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں